آج کی شروعات دھروار سنگھرالیہ کے ساتھ تو نکل پڑے ہیں دھروار سنگھرالیہ کو دیکھنے کے لیے آپ جیسے ہی دھروار سنگھرالیہ جو کی کورشترہ یونیورسٹی کے اندر ستھ ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اندر انٹری کرو گے تو آپ کو ہمارے دیش کے سوطنترتہ سنانیوں کی تصویریں نجر آئیں گی اور ساتھ میں ہی ہمارے راجے کے راجے پال یہ تصویر بھی آپ دیکھ پا رہے ہو جیسے جیسے ہم آگے گئے تو ہمیں پتہ لگا جتنی بھی ہمارے سہیدوں نے بلیدان دیا ہے ہمارے دیش کے لیے ان کی ساری تصویریں وہاں پر ان کا پورا ڈاٹا کے ساتھ لگائی گئی ہے اگر آپ کو یہاں جانے کا موقع ملے تو اوشے جروری ستھان کا بھرون کریں کیونکہ یہاں جانے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو چھو جائیں گی اور یہ جو چھوٹا سا ٹریپ آپ کے جیون کو بہت ساری یادے سنجونے کا موقع دے گا تو جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سویدھان سبا کے ممبر اور ہماری سنسد کے ممبر کیسے ہمارے سویدھان کا گھٹن ہوا ساری چیزیں دکھائی گئی ہے اس کے بعد جتنے بھی ہمارے دیشوں نے کارگلی یود میں اپنا سہید جو سہیدی یود نے اپنا بلیدان دیا ہے ان کی ساری تشویریں آپ کو بلکل ان کے بائی ڈٹا کے ساتھ نظر آئیں گی آپ کو ایک دم سے ہی ہمارے انڈین آرمی ہمارے دیش کی شینہ کے پرتی بڑا پیار اور بڑا کرو محسوس ہوگا کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں جس راجے میں رہتے ہیں وہاں سے بڑے ہی یودہ نکلے ہیں جو ہمارے دیش کے آنبان شانے کے لیے انہوں نے بلیدان دیا یہ جیسے کی دیکھ رہے ہوئے آپ یہاں پہ ہمارے ایک کیپٹن کی جو سہید ہو چکے تھے یودہ کے اندر ان کی ساری جو جو انہوں نے ڈاکیومنٹس جو ان کے کپڑے ہیں جو ان کی ڈریس ہے ساری اچھی طریقے سے سجوئی ہوئی ہے جیسی ایجٹیز انہوں نے یودہ سہید ہوئے تھے وہ سارے کی ساری یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیتن بالی میجر جی تو یہاں جانے کا جب موقع ملے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے یہاں پہ کچھ ترہ انہوں نے کیسے گروہ کی کیسے کیسے وہ انہوں نے کیسے گروہ کی ساری چیچیں آپ کو ملیں گی بھارت ازتن ڈکٹر اے پی جی عبدالکلام جی کو بھی بہت ساری یہاں پہ پوچھتے کے رکھی گئی ہیں جیسے ہی اب آگے جاؤ گئے وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویبین پرکار کے میڈل جو دیے جاتے ہیں ہمارے کھیل کے لیے ہمارے سینہ کے اندر جو نتردو کرتے ہیں ان کو رینگ کے اکورڈن جو میڈل دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہریانہ راجے کی ویش بوشا جو کی سائد آج کی پیڑھی جانے نہیں پاتی کہ ہمیں کن وستروں کو کیا کہتے ہیں ان میں سے ہم بھی ایک ہیں ہمیں بھی یہاں جا کے بہت ساری ایسے چیزوں کا پتہ لگا جو ہم نے سائد دیکھی تھی پر ان کا نام نہیں پتہ تھا اور کئی چیزیں کیسے ہی ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں تو بڑھتا ہوا جو موڈرن آئیزیشن ہے اس کے بل بوتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں لپ تو چکی ہیں ہماری سنسکرتی لپ تو چکی ہے تو ان چیزوں کو اس دروہر نے سنجوئے رکھا ہے جب بھی آپ اپنے فیچر میں جب بھی اپنے بچوں کو سکھا ہو کہ ان چیزوں کو یہ کہا جاتا تھا پرانے سن میں ہم ایسے رہتے تھے تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ایک جگہیں ملیں گی وہاں پہ وادے انتر الگ الگ طریقے کے وادے انتر رکھیں گے ہیں کہ بھائی ان کو یہ بولتے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں جو کی آج کے یوہ یا پھر آج کے جو موڈرن یوک کے جو بچے ہیں ان کو سائد ان کے بارے میں شرف کتابوں میں ہی پڑھنے کو دیکھنے کو ملے گا ریالٹی میں ان ینتروں کو دیکھنے کا سریعہ ان کو سائد نہیں مل پائے گا جیسے ہی ڈھول رکھے گئے ہیں ساتھ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو مانسوری ہے ان کو رکھا گیا ہے ان کو کیا کیا بولا جاتا تھا وہ ساری چیزیں ہیں وشتار سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ہریانہ کی سنسکرتی ہمارے دیش کی سنسکرتی ایک الگ ہی تریقے کی ہے جس کو جو ہر کسی کا دل مو لکتی ہے تو یہ اکتارہ رکھا ہوا ہے اکتارہ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری دکھائی گئی ہے دیشوں میں دیش ہریانہ ہریانہ راجے اپنی کرشی انتروں کے لیے اپنی کرشی کے لیے جانا جاتا ہے تو درہور جو کی کرشیتر یونیسٹی کے اندرشتیت ہے وہاں پہ اب جب جاؤ گے تو وہاں پہ الگ الگ طریقے کی کرشی انتر رکھے گئے ہیں جو کی پرانے سمیہ میں ہمارے بجروں کے دوار یوج کیے جاتے تھے ایسی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو ساید آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوگی تو کیسے کیسے موڈرنائزیشن ہوا ہے اس کے بلبوتے آج کل ہمیں بھی سرپ ٹیکٹر ٹرالی سننے کو ملتا ہے پر ایسے ایسے انسٹیومنٹ جو کی ہمارے کرشی کے لیے یوج کیے جاتے تھے وہ ساری چیزیں ہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بڑا ہی شاندر طریقے سے ارگنائز کیا گیا جیسے دنطالی رکھی گئی ہیں اور بیتنگلی رکھی گئی ہیں یہ فاورا بولتے ہیں اس کو فاورا رکھا گیا ہے کسی رکھی گئی ہے بندے رکھی گئے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے کسولے بولتے ہیں ان کو کسولے رکھی گئے ہیں اس سمیہ جو بیل ہوتے تھے ان کو چلانے کے لیے جو ان کے ان کو چلانے کے جو حل رکھی گئے تو حل ہیں یہاں پہ گھنڈاشیاں رکھی گئی ہیں کیسے کیسے گہوں کاٹتے تھے درانتی رکھی گئی ہیں تو جو پرانے ہمارے بجروں کے دوارے جو کسی اندروں کے لیے جتنے بھی چیزیں یوز کی جاتی تھی بڑے ہی شاندار طریقے سے ارگنائز طریقے سے یہاں رکھی گئی ہے یہاں کی جتنے بھی چیزیں آپ دیکھو گے ہر ایک چیز آپ کا دل مو مولے گی جیسے چھابڑی رکھی گئی ہے آگے آگے آپ دیکھو گی اندروں کو بنانے والوں کو کیا بولا جاتا ہے ساری چیزیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ساری چیزیں آپ کو دھیر دھیر ملیں گی کیسے ہم بجروں کو سممان کرتے تھے کترہ پیار تھا کیسے کیسے ہم جل جو ہمارا سورس ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے کیسے کیسے چیزیں رکھی گئی تھی آج کل تو گھروں میں بڑی بڑی پلاسٹیکی ٹنکی آ چکی ہے جس میں پتہ نہیں تھوڑے سامن کے بعد ہی پانی گرم ہو جاتتا پر پہلے ہمارے پاس ایسے ایسے جو ینتر تھے وہ رکھے ہمارے گھر پہ رہتے تھے تو تب پانی ہمارا پورا پورا دن ٹھنڈا رہتا تھا اچھا رہتا تھا سوستے کے لیے لے کے آنا پڑتا ہے آج کل تو بہت سویدہ ہیں آج کل تو ہمیں کچھ سوچنا بھی نہیں پڑتا آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ملتی ہیں اتنا موڈرنائزیشن ہو چکا ہے پر جیسے ہی آپ کو اپنے اتیاز کے بارے میں جاننے کا پتہ لگے گا تو آپ دیکھو گے کیسے کیسے دھیرے دھیرے کرتے 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 ہمارے بجروں کے دوارہ کتنی محنت کی جاتی تھی پانی لینے پنیہاری جاتی تھی بڑے بڑے مٹکیں رکھے جاتے تھے کیسے اور یہ جیسے دانچ کرتے ہوئی کنیا دکھائی گئی ہے اور کیسے کیسے پانی نکالا جاتا تھا ان کو کیا بولا جاتا تھا کوئے پر لوہے کی جو کستلی ہے اس کو رکھا گیا ہے تو دھول رکھا گیا ہے دھول سے کوئے کے اندر پانی نکالتے ہیں یہاں پہ ایک وردہ ماتا کو پانی پانی پتے وہ دکھائے گیا ہے کی کتنا سنگھرس ان لوگوں کا رہا ہے ساگر دکھائے گیا ہے آپ پہ ہمارے وہاں پہ جو منجے بناتے تھے منجیاں بناتے تھے گھروں پہ ہم سوٹ کاتتے تھے اور گھروں پہ ہم منجیاں بناتے تھے ایک ہارٹ جس کو بولتے ہیں یہ میں نے بھی دیکھا ہے پر آج کل ان کا سایہ چلن ختم ہو جگہ ہے لبائی جارہ بھی تن اچھا تھا کہ سارے ایک جگہ بیٹھ کے ہکا پیتے تھے باتے کرتے تھے وچار ومرز کرتے تھے جس سے ان کا جو جیون ہے بڑا ہی خوش حال جیون رہتا تھا پر اتنا آج کل سویدھائیں ہونے کے بعد بھی انسان ایک ڈیپریسن کیلت میں گھوش جاتا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا کیسے اس کا جیون ہو جاتا ہے جیسے کی اسٹوریج کے لیے آٹا رکھنے کے لیے کندری رکھی گئی ہے ڈیفرنٹ ربی ٹائپ کے جو ہے برتن رکھے گئے ہیں یہ مٹی کے بنتے تھے پہلے میں نے دیکھے ہیں اور یہ جیسے کٹوری رکھی گئی ہے بہت سارے انسٹومنٹ ایسے تھے جو مٹی کے بنایا جاتے تھے اور اس کے اندر جو چیزیں سٹور رہتی تھی وہ خراب نہیں ہوتی تھی جلدی بہت سمیتک لمبے سمیتک چیزیں رکھی جاتی تھی ساتھ سنگار کی چیزیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ساتھ سنگار کی چیزیں پہلے بڑی شاندر تکی ساتھ سنگار کیا جاتا تھا بڑا بڑا چھپنگج کا جو دھم من ہے وہ پہنا جاتا تھا اور ساری چیزیں یہاں پہ لیمپ رکھا گیا ہے آج کا لائٹ ہماری گھر تک پہنچ جاتی ہے پہلے لائٹ ہمارے گھر تک نہیں پہنچتی تو ہم لیمپ کا یوز کرتے تھے مٹی کی تیل سی لیمپ جلاتے تھے یہاں پہ ڈونگا رکھا گیا ہے ڈونگا جو ہمارے بڑے بجرک جب وہ چلانے جاتا ہے ان سے تو ڈونگا کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ مدھانی رکھی گئی ہے مدھانی کی بے الگ الگ ورائٹی ہے خادی کے ویسٹر دکھائے گئے ہیں جو کی اس شمیں گھروں پہ ہی بناتے تھے خادی کو کیسے بھونتے تھے ساری چیزیں یہاں ایسی 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 آپ کو دکھائی دے رہی ہے بھرتن کھانا کھانے کے لیے ہم کیسے بھرتنوں کا یوز کرتے تھے کیسے 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 جو ہمارا ان ہے اس کو پیچھا جاتا تھا اس کے بعد ہرانوی لوگ سنسکرتی کی بہت ساری جو کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اترکار کی دوارہ ہمارے چترکار کی دوارہ لی گئی فوٹو ہیں جو کی ہمارے سنسکرتی کو سنجھوئے ہوئے ایک چھوٹے سی میوزیم کے اندر بڑی ہی شاندر طریقے سے ان کے جیون کے بارے میں دیکھنے کو پتہ لگے گا آپ کے جب آپ اس میں جاؤ گے تو ایسی چترکاری یہاں کی گئی ہے جس کی جس کو آپ دیکھو گئے تو ساری چیچیں آپ کا من مولے گی آپ کے دماغ کے اندر ایک الگ اترکی کی فلم چی چلے گی جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہم بھی اس پل کو جی پاتے بس پیسہ پیسہ کمانے کی سپیڈ میں پتہ نہیں کیسے کیسے خو جاتے ہیں تو اس چمہ جیون بڑا ہی سنگرش پورن بڑا ہی خوش حال جیون تھا کہ لوگ خوش ضرور رہتے تھے پاس پیسے کم تھے پر وہ خوش رہتے تھے یہ دیکھو کیسے پیرد کھٹیہ پہ پڑا ہے اس کی سیوہ نہیں ہوتی تھی تو ایسے چیز کو دکھائے گئے بڑی دل سے چترکار کی گئی ہے تو چترکار کو بھی میرا سلام آپ کی طرف سے بھی چترکار کو سلام جب بھی آپ دروار جائیں تو اس جگہ گورمن کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اپنے اتحاس کے بارے میں جاننا اپنے بجرگوں کے بارے میں جاننا آپ کو بڑا ہی ایک سکون دینے وڑا کاریا ہوگا تو یہ فوٹوگرافی جو آپ دیکھ پارے بڑے اچھے طریقے سے ساتھ ہی جیسے ہی ہم ان فوٹوگرافی کو کروز کرتے بیک سائیڈ میں جاتے ہیں ہمیں چننی ملتی تھی گننے سے کیسے گوڑ نکلتا تھا وہ ایک ساری پرکریا کے اکورڈنج ساری چیزیں جو جو ہمارے بجرگ کو یوز کرتے تھے ساری دکھائی گئی ہیں وہا پر جیسے یہاں پر الگ پورشن بنے ہوئے ہیں جیسے کیسے چھابڑی بناتے ہیں کیسے بیٹھنے کے لئے چیر بناتے ہیں وہ چیزیں ساری دکھائی گئی ہے جیسے مدہ کلا جس کو بولتے ہیں بنانے والے کو مدہ کلا ہمارے میں سارا وستار سے دکھائے گیا ہے جیسے ہی آپ آگے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے وہاں پر بھی تالہ بنانے کے لئے کیسے کیسے ہم سائیکلوں پہلے تالہ بنانے کے لئے آتے تھے گاؤں میں پر آج کل وہ چیزیں سائد کہیں لپت ہو گئی ہیں کہیں کھو گئی ہیں کیسے لوہار دامتی بناتا تھا کیسے لوہار اپنے انسٹومنٹ کا یوز کر کے ڈیفرن ڈیفرن ٹریقی کے انسٹومنٹ بناتا تھا تو وہ ساری چیزیں دیکھ نگو یہاں مل رہی ہیں سیم ہی آج تک دھر دھر ہمارے جتنے بھی پراجن کلا کال کی ہمارے گھروں میں تتائیا تیل لی تھی کیسے کی سوڑ بنتے تھے کیسے دھاگا بنتے تھے تو وہ چیزیں یہاں بہنیں اس میں بویا بناتی تھی روٹی رکھنے کے لئے جگہ بناتی تھی تو سائد میری جو میں ان کے بارے میں اتنا ایکسپلین نہیں کر رہا رہا جیسے ہی آپ وہاں جاؤ گے آپ کو ایک الگ احساس اور اس احساس کو سب دو میں بیعہ کرنا بڑا مشکل ہے کیسے اس میں ڈولی جاتی تھی پالکی جاتی تھی آج کل تو گاڑیاں آگئی ہیں پہلے کیسے اٹھا کے پالکی میں لے جاتا تھا کیسے بگی میں جاتا تھے جیسے کی دکھائے گئی ہے بیل گاڑی ہے گھوڑا گاڑی ہے ان میں پہلے براتے جاتی تھی ان میں ڈولیاں بھی شاید ہمیں نہ مل پائیں گی جیسے گھروں میں پہلے بستر بنانے کے لئے دری بنانے کے لئے ہماری مات ہماری بہنیں جو پرانے وستر ہوتے تھے ان سے دریہ بنتی تھی دریہ بنتے تھے گھر پہ ہی اور جو نئی دری بنتی تھی ہم آج روش میں کشی کو سادی میں دے دیتے تھے ہماری سدار آتے تھے پر آج کا پرچلن سائد موڈرنیزیشن میں ہمیں بناوتی چیزوں پہ زیادہ وشواس ہونے لگا ہے پہلے بجرگوں کا بڑا سممان ہوتا تھا چرم کار کیسے چمڑے سے بون بون کر جوتیاں بنائی جاتی تھی آج کل سائد یہ جوتی مل نہ پائے ایسی بھی چیزیں ہیں کہ اتنے پیور چیزیں ہمیں ملتی نہیں تو چمڑے کی جوتیاں بنائی جاتی تھی کیسے کیسے وستر بنائی جاتی تھے تو ساری چیزیں پوری حریان وشن شکرطی کے بارے میں آپ کو ایک دم سے شروعات سے لے کس ساری چیزیں کو دکھیں گئی کیسے کیسے الگ وستر بنائی جاتی تھے ساریاں ہوتی تھی پینے لیل گھر ہوتا تھا کیسے لیل کپڑوں کو رنگ جاتا تھا جو لیل گھر کے اندر کپڑوں کو رنگ جاتا تھا وہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں جیسے آپ اپنے اس سے اگلے فلور پہ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ ساری چیزیں دیکھ ہستے مسکراتے کرتے ہیں آج کے ولو کی اند آپ نے بھی اگر یہ چیزیں دیکھی ہیں آپ بھی نے درور کا بھرمن کیا ہے جہاں بھی ہم جائیں تو کمنٹ بوکس ہیں آپ کے ساتھ یوں ہستے مسکراتے اگر پھر سے بری کے بار